بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی ورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو جی آج کی ریسپی ہے مینگو ڈی لائٹ ایت سپیشل ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اید آنے والی ہے تو جی ضرور بتائیے گا کیسی بھنی مجھے اور جی چلیں بناتے ہیں دودھ لیا ہے اس کے لیے ایک لیٹر مینگو میں نے ایک لیا ہے اور ملک پاورڈر میں نے لیا ہے دو سے تین ڈیول سپون مینگو کسٹڈ لیا ہے بنانا جیلی لیا ہے میرے پاس یہی اویلیبل تھی آپ کو بھی فلیور لے سکتے ہیں پین دیا ہے پین میں ایک لیٹر ڈوڈ ڈالتے ہیں دودھ میں نے بلائی سمیچ لیا ہے ملائیس کی رہووو نہیں کی تو جی پین میں ڈوڈ ڈال دیا ہے اور میں نے میڈیوم فلیم ہون کر دیا ہے اس کے اندر میں چینی ایڈ کروں گی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں میں نے تین سے چار ٹیبل سپون لیا ہے اور اس میں میں دودھ ایڈ کر دوں گی گرائی ملک پاورڈر ایڈ کر دیا ہے میں نے اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ گھٹلیاں نہ بن پائیں چینی اور دودھ اچھے سے اس میں ہلکا دوں گی فلیم میڈیوم ہی رکھئے گا تو جی یہاں مہنگو کسٹڈ پاورڈر مکس کرتی ہوں اس کے لیے میں نے دودھ ہاپ کپ لے لیا ہے اور اس میں میں 3 ٹیبل سپون کسٹڈ کے ایڈ کر دوں گی آپ میری ویڈیوز کو جلدی سے لائک کر دیں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیے گا کیسی بنی ریسپی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس میں بھی گھٹلیاں نہ بنیں 3 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کسٹڈ کے اور اس میں اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے تو یہاں دودھ ہمارا پک رہا ہے یہ دیکھیں کسٹڈ میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے تو جی دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں کسٹڈ ایڈ کر دوں گی اور فلیم میں آف کر دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر دوں گی فلیم آف کر کے اسے اچھے سے مکس کروں گی اور اسے نوربل ٹیمپریچر پہ ہی ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو یہاں ہمارا جو کسٹڈ ہے وہ ریڈی ہے اس کو میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ ریسپی کو ضرور فالو کیا کریں مجھے کمنڈ میں ضرور بتایا کریں آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں ان سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پہ میں ضرور بناوں گی آپ کے لیے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے اور اس میں میں چمچھ لاتی رہی تو جی یہ میں نے سوئیاں لی ہے یہ کلرفل سوئیاں ہے تو اس کو میں بوائل کر لوں گی ایک کپ پانی میں نے ڈالا اسے میں اچھے سے بوائل کر کے تو سٹین کر لوں گی پانی اس کا ریموف کر دوں گی تو جی یہاں ہمارا کشور جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا اب میں اس میں کریم ایڈ کر دوں گی کریم میں نے اس لیے ہاف کپ لیا کیونکہ اس میں ملائی بھی ایڈ تھی میں نے ملائی ریموف نہیں کی تھی تو جی کریم اس میں میں ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تو جی ڈیکوریشن کے لیے یہ چیزیں میں نے لیے ہیں بادام کشمیش بادام میں نے دو طریقے سے کٹ کی ہیں سوئیاں ہیں مینگو ہیں اور جیلی ہیں جیلی میرے پاس یہی ایویلیبل تھی آپ اور بھی لے سکتے ہی تو جی سب سے پہلے میں ڈش میں مینگو ڈالوں گی تو جی یہاں میں ڈش میں مینگو ڈال رہی ہوں اور اس کے اوپر میں نے سوئیاں ڈال دی ہیں کلر فور سوئیاں ہیں جی ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کا پانی میں نے ریموف کر دیا تھا اب اس کے اوپر میں بادام ڈال دوں گی بادام جو میں نے گول کٹ کیا تھے وہ والے میں ڈالوں گی اور اس کے اوپر میں کسٹر ایڈ کر دوں گی تو جی کسٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے مینگو کیوبز رکھے ہیں اور یہ جو میں نے لمبائی میں بادام کٹے تھے وہ میں اب ایڈ کر دوں گی اس کے اوپر اب میں جیلی رکھوں گی اس کے اوپر تو جی ہمارے مینگو ڈی لائٹ کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے تو آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی کو مزر ضرور تائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسے لگی یہ پہ ضرور بنائیے گا تو جی میں نے جیلی کے اوپر جو ہے وہ کریم ایڈ کر دی ہے تو جی ضرور ٹرائے کریے گا تھانکس آپ کا کیا میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس کو میں نے پنتالیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھا تھا تھنڈا ہونے کے لیے تو جی ہمارا کسٹر ریڈی